اسلام علیکم دوستو اور بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم سٹار بابرا شریف کے بارے میں آئیے ہمارے ساتھ رہیے اور اگر کسی نئے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے بابرا شریف ایک پاکستانی فلمی اداکارہ ہے جو 20 مارچ 1954 کو پیدا ہوئی ستر و ایسی کی دہائی میں وہ فلمی کرداروں کی وجہ سے جانی جاتی ہے ٹی وی کیریئر آغاز انہوں نے ٹی وی اشتہارات سے کیا انہوں نے اپنے زمانے کے تمام مشہور ہیروز کے ساتھ کام کیا جس میں شاید ندیم وحید مراد علام مہیوطین محمد علی اور سلطان راہی شامل ہے وہ پاکستان میں اردو فلموں میں بہت کامیاب رہے کچھ نقادوں کے نزدیک وہ اپنے وقت کی بہترین اداکارہ تھی بابرا نے سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا بابرا نے بارہ سل کے عمر سے مارڈلنگ شروع کر دی 1973 اسوی میں وہ جیٹ پاوڈر واشنگ کے اشتہارات میں آئے اور بہت جل جیٹ پاوڈر لڑکی کے طور پر پہچانی جانے لگے اور گر گر میں مشہور ہو گئی اسی سال محشن شیرازی کے ٹی وی ڈرامے کرن کہانی میں کام کیا جیسے حسینہ موین نے لکا اور پی ٹی وی پر چلا اس کے بعد وہ بہت عرصہ بات انیسو بہانے میں اسوی میں انور مقصود کے لکے ڈرامے نادان نادیا میں دوبارہ جلوہ گر ہوئے 1974 اسوی میں شمیم آرہ نے بابرا کو فلم بھول کیلئے سائن کیا جس میں ایس سلیمان ہدایتکار تھے ایس سلیمان نے بابرا کو اپنی فلم انتظار کیلئے بھی کاسٹ کر لیا دونوں فلمیں 1974 میں ریلیز ہوئے مگر انتظار بھول سے پہلے ریلیز ہو گئی انتظار میں بابرا نے ایک معاون اداکارہ کا کردار ادا کیا 1974 میں نظر شباب کی ہدایتکاری میں فلم شمہ ریلیز ہوئی جس میں وحید مراد دیبہ محمد علی اور ندیم کاسٹ میں شامل تھے بابرا شریف نے 1975 کے شروعوں میں ایک فلم میں کام کیا ہدایتکار اکبل کشمیری کی فلم شریف بدماش میں کام کیا علی سفیان افاقی کی فلم اجنبی اور نظر شباب کی فلم نوکر میں بھی کام کیا 1975 اسوی میں ہدایتکار وزیر علی کی فلم معصوم میں غلام محویددین کے مقابل کام کیا شباب کی رانوی کی ہدایتکاری میں فلم میرا نام ہے محبت میں یادگار کردار ادا کیا جس پر نگار ایوارڈز کی طرف سے حصوصی ایوارڈز ملا 1974 اسوی میں پانچ فلمیں ریلیز ہوئی پرویز ملک کی فلم تالاش شباب کی رانوی کی فلم دیوار علی سفیان افاقی فلم آگو رانسو اسلم دار کی فلم زبیدہ اور زفر شباب کی انتہائی کامیاب فلم شبانہ جس نے گولڈ جوبلی منائی اور بابرہ شریف نے نگار ایوارڈز سے بہترین اداکارہ کا ایوارڈز جیتا زفر شباب کی فلم وقت میں بابرہ شریف نے وحید مراد کویتا اور شمیم آرہ کے ساتھ کام کیا اور یہ فلم کامیاب رہی 1977 اسوی میں فلم آشی میں کام کیا 1980 اسوی میں بابرہ نے اقبال اختر کی فلم چھوٹے نواب میں کام کیا اقبال اختر کی ہی ایک اور فلم دل نے پھر یاد کیا میں شاید اور وحید مراد کے ساتھ کام کیا 1982 میں سنگ دل فلم پر نگار ایوارڈز کی طرف سے دوسری بار بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا اسی کی دہائی میں بابرہ کی مشہور فلموں میں دیوانے دو چکر کشش دیکھا جائے گا جوانی دیوانی موسم ہے آشکانہ حالدین مابنی دلہن کالی انسان دو دل قدرت اور میس بینکاک 1960 کے لیے بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ ملا 1980 کے آخر میں بابرہ نے مشکل اور پیچیدہ کردار لینا شروع کیے جس پر ناکیدین نے انہیں خوب سراہا 1990 کی دہائی آخری تین فلموں کے لیے نگار ایوارڈز کی طرف سے بہترین اداکارہ کو ایوارڈ ملے 1989 میں پاکستانی کی پہلی سائنس فنکشنگیز فلم شانی میں کام کیا مگر وہ کاروباری طور پر ناکیدین نے بھی نہیں سراہا 1990 کے عشرے میں بابرہ کی پلمیں باکست پر ناکام ہونے لگی 1990 کے وست تک بابرہ نے چند ہی پلموں میں کام کیا بابرہ کی آخری پلم گائل تھی جس میں اظہار قاضی کے مقابل کام کیا اور حسنین نے اس کی ہدایتکاری کی اداکاری کو خیرباد کہنے کے معاملے پر بابرہ کا کہنا تھا میں خود جذباتی ہوں اپنے پاؤں کو کیسے پیشے میں زمین پر رکھنا ضروری ہے جہاں آپ کو اس حد تک پوجا جائے کہ ہر خواہش دوسروں کے لئے حکم بن جائے لیکن میں ہمیشہ اپنے کریئر کے اروج پر ہی پلمیں چوڑنا چاہتی تھی بابرہ نے اس لمحے کے لئے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا خود سے مطمئن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے شو بس سے کبھی بھی دوست نہیں بنائے وہ حد مراد جیسے اداکار کی مثال نے مجھ پر گہرا تاثر ڈالا میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ صرف پلمیں اروج پانے کیلئے زندگی میں نیچے گر جاؤں دوزار پنچ میں بابرہ لکس پچاس سالہ کی کامیابی کے اشتہار میں دکھائی تھی ہے دوزار تیرہ میں کچھ وقت کے لئے دوبارہ مارڈلنگ کی کراچی میں جیولیری سے متعلقہ کاروبار کے مالک ہے اب آتے ہیں بابرہ شریف کے ایوارڈ پر کہ بابرہ شریف نے کن کن ایوارڈ جیتا ہے بابرہ نے اٹھ دپا نگار ایوارڈ جیتا ہے بابرہ نے اٹھ دپا نگار ایوارڈ جیتا انیس سو پچتر میں نگار ایوارڈ کی طرف سے فلم میرا نام ہے محبت پر حصوصی ایوارڈ جیتا ہے انیس سو چھتر میں شبانہ فلم پر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتا ہے انیس سو باسی میں سنگ دل فلم پر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتا انیس سو چھرسی میں میس کولمبو فلم پر بہترین اداکارہ کا ایورٹ جیتا اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر کسی نئے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والا نئے انپارمیٹ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں شکریہ و السلام